3 نومبر 2021 السلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو سردی کے دن شروع ہو گئے ہیں اور سردی کے دنوں کی جو کیر ہے پرندوں کو لے کر اس کے اوپر آج بات کروں گا سب سے پہلے تو دروازے کے جو جالی کا ہمارا دروازہ ہے اس کے باہر والی سائٹ پر میں نے ایک پولیتھین لگا دیا ہے پلاسٹک لگا دیا ہے تاکہ تھنڈی ہوا پنجرے کے اندر نہ چلے جائے پنجرے کے اندر تھنڈی ہوا جانے کی وجہ سے ہمارے پرندے بیمار بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلے دروازہ پھٹا پھٹ سے ہم بند کر لیں گے تاکہ تھنڈی ہوا بلکل بھی اندر نہ آئے اور اندر آتے ہی آپ یہ برب دیکھ سکتے ہیں یہ ساٹھ وارکا میں نے برب لگایا ہے جو کہ چوبیس گھنٹے چلتا ہے تھوڑی سی ہیٹ اس سے بن جاتی ہے گیج کے اندر تو پرندے ہمارے بیمار نہیں ہوتے اگر ابھی آپ نے برب نہیں لگایا اور پلاسٹک جالی کے اوپر نہیں لگایا تو فٹا فٹ سے وہ لگا لیجئے تو چلیے چلتے ہیں اپنے پرندوں کی پراغرس کی طرف ہم بجری برڈ کی ہی بات کریں گے کیونکہ اسی کے بارے میں مجھے زیادہ انفرمیشن ہے تو جناب یہ جو آپ مٹکی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بچہ ایک آ گیا تھا اس کے بعد میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے کہ اس کے اندر وہ بچہ ابھی زندہ ہے یا اور بھی انڈوں میں سے بچے نکلے ہیں یہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں اور کسی اور مٹکی کے اندر میں نے اس کے بعد نہیں دیکھا تو یہ دیکھئے یہ انڈے پھینکے ہوئے ہیں فیمل نے آئے تھے ہیں توڑ کر باہر نکال دی ہیں یہ کسی کسی فیمل میں بری عادت بھی ہوتی ہے کہ انڈوں کو وہ توڑ دیتی ہیں اور باہر پھینک دیتی ہیں یا پھر اگر انڈے بہت پرانے ہو گئے ہیں مطلب اس کا پیریڈ گزر گیا ہو اکیس سے چوبیس دن سے اوپر ہو گئے ہیں وہ پرانے انڈے ہو گئے ہیں تو وہ بھی فیمل انڈوں کو باہر پھینک دیتی ہے ابھی مجھے آواز آ رہی ہے ایک بچے کی چلیے دیکھتے ہیں اس کے اندر تو کافی بچے ہیں یہ دیکھئے یہ پانچ بچے ہیں جناب اور بال بھی آ گئے ہیں تقریباً سب ہی کے اوپر تھوڑے تھوڑے سے بال آ گئے ہیں اس کا مطلب یہ بچے تھوڑے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں پانچ بچے اس مٹکی کے اندر موجود ہیں اس سے پہلے اس نے نو بچے دیئے ہیں نو اور پانچ تیرہ بچے ایک فیمل نے دیئے ہیں تین کرچز میں مطلب تیسری بار اس نے انڈے دیئے اور بچے بھی اس میں سے نکلے یہ ساتھ والی مٹکی کے اندر دیکھتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں جب میں نے دکھایا تو تب بھی اس کے اندر انڈے تھے اور اب بھی انڈے ہیں لیکن کوئی بچہ ابھی تک نہیں نکلائے ہو سکتا ہے کہ یہ فیمل نے انڈا انڈے پہلی مرد پر دیئے ہو اور اس کو اتنا ایکسیریوس نہ ہو اس کے اندر دیکھتے ہیں مٹکی میں اس کے اندر کچھ بھی رہی ہے لاسٹ ویڈیو میں بھی اس کے اندر کچھ نہیں تھا اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی جناب کچھ بھی نہیں ہے صرف انڈے ہیں اور بچہ ابھی تک نہیں نکلائے یہ نئے انڈے اس فیمل نے دیئے ہیں اس سے پہلے جو انڈے تھے وہ شاید یہ توڑ کر مٹکی سے باہر اس نے نگال دیئے ہیں دو وجہ سے ہو سکتا ہے جب پہلی بار فیمل نے انڈے دیئے ہو تو اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے کیسے انڈوں کے اوپر بیٹھنا ہے تو بھی انڈوں کو توڑ دیتے ہیں یا پھر فیمل کو بہت بری عادت ہوتی ہے تب بھی وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرندوں میں ایک بری عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں وہ تو تنگ کرنے کی وجہ سے بھی فیمل انڈوں کو توڑ سکتی ہے مطلب کوئی اور فیمل یا میل اس کے مٹکی بوکس میں جاتا رہے تو بھی اس سے پرابلمز کو ہوتی ہے اور وہ انڈوں کو توڑ دیتی ہے باقی جنم کوئی ہو سپیشل کیر نہیں ہے یہی کیر ہے دانہ وہی ہے پانی وہی ہے صرف اور صرف سردی کے دن میں آپ نے ہیٹ کو انکریز رکھنا ہے مینٹین رکھیں گے ہیٹ کو تو پرندے بیمار نہیں ہوں گے نہ اس کو لوز موشن لگیں گے نہ ان کو بکھار چڑے گا اور وہ بریڈ بھی بہت اچھے سے کریں گے کیونکہ صرف سردی کا دن بریڈنگ کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے پرندوں کے لیے خاص طور پر ہمارے جو گھروں میں توتے رکھے ہوتے ہیں ہم نے بجری توتے یا دوسرے جون سے بھی توتے رکھے ہوں گے وہ صرف سردی کے دن میں بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں اگر ان کو گرم ٹمپریچر ہم دیں گے تو اس کے علاوہ اگ فوڈ آپ دے سکتے ہیں سردی کے دن میں مطلب ابلہ ہوا انڈا بھی دے سکتے ہیں ابلے ہوئے چاول میں مکس کر کے وہ کیسے بنانا ہے اس کے اوپر میں نے اوریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کے انڈ میں چار ویڈیو شو ہوں گی آپ چاروں کو دیکھ لیجئے آپ کو کافی حد تک آئیڈیاز مل جائیں گے اس ویڈیو میں پرندوں کی کیر کو لے کر اور ان کی بریڈنگ سیزن کو لے کر کیونکہ میرے چینل کے اوپر بہت ساری پرندوں کو لے کر ویڈیوز موجود ہیں جو کہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیوز بانائی ہیں اور پروپر طریقے سے آپ کو گارڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ پرندوں کی حفاظت آپ گھروں میں کیسے کر سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں یہی تھی اپ ڈیٹ آپ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ